26 ویانی ترمیم نافذ العمل ہو گئی ہے نئے چیف جسٹس کا نوٹفیکشن اب خصوصی پارلیمانی کمیٹی کی سفارش پر جاری ہوگا سپیکر قومی اسمبلی نے پارلیمانی رہنماؤں سے خصوصی کمیٹی کے لیے نام مانگ لیاں ہیں بارہ رکنی خصوصی کمیٹی آج ہی تشکیل دیے جانے کا امکان ہے اسی بارے میں مزید جان لیتے ہیں بیرو شیف اسلام آباد کامران خان ہمارے ساتھ موجود ہیں کامران 26 ویانی ترمیم نافذ العمل ہو چکی اب نئے چیف جسٹس کا تقرر ہونا ہے وہ نئی پارلیمانی کمیٹی کرے گی اب کیا اس حوالے سے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں جی بالکل دیکھئے 26 ویانی ترمیم جو ہے وہ اب آئین پاکستان کا حصہ بن چکی ہے اس حوالے سے بقاعدہ گلدر نوٹفیکشن جاری ہو گیا ہے اور اس کے نافذ العمل ہوتے ہی اب اس کے اوپر جو ہے وہ ایک حد تک عمل جو ہے وہ بھی فوری طور پر شروع ہو گیا ہے ہماری معلومات کے مطابق سپیکر قومی اسمبلی نے پارلیمانی رہنماؤں سے یعنی قومی اسمبلی میں جو پارلیمانی پارٹیز ہیں ان کے رہنماؤں سے انہوں نے خصوصی کمیٹی کی تشکیل کے لیے نام مانگ لیا ہیں یہ بارہ رکنی خصوصی کمیٹی ہوگی پارلیمنٹ کی جو کہ آج ہی تشکیل دیا جانے کا امکان ہے اس کے لیے نومینیشنز جو ہیں وہ انہی پارٹی سربراہان سے مانگے گئے ہیں اور اس خصوصی کمیٹی میں آٹھ عرقین قومی اسمبلی اور چار عرقین سینٹ ہوں گے یہ بارہ رکنی کمیٹی جو ہے اس کا منڈیٹ ہوگا چیف جسٹس کا انتخاب کرنا اور ایک جو نئی ترمیم آئی ہے اس کے مطابق اب چیف جسٹس جو ہیں وہ تین سینئر جج سائبان کے ایک پینل میں سے ان تین میں سے کسی ایک کا انتخاب ہوگا اور یہ انتخاب جو ہے وہ یہ خصوصی کمیٹی دو تہائی اکثریت کے ساتھ کرے گی تو اور اس پارٹ اس میں اس کمیٹی میں جو نومینیشنز آنی ہیں پارٹیوں کی جانب سے عرقین کی وہ پروپورشنل رپیزنٹیشن کے حساب سے آنی ہے یعنی جتنی بڑی پارٹی ہوگی جس کی جتنی زیادہ سیٹے ہوں گی اسمبلی میں اس کو اسی حساب سے اس میں اس کمیٹی میں نمائندگی ملے گی تو یہ اس حساب سے شروع ہو گیا اسی طریقے سے جو سینئر سرین جج ہیں سپرین کورٹ میں ان میں جسٹس منصور علی شاہ جسٹس منی بکتر اور جسٹس یایا فریدی کے نام جو ہیں وہ پارلیمانی کمیٹی کو بھیجے جائیں گے اور ان تین سینئر جج سائیبان میں سے کسی ایک کو چیف جسٹس کے لیے وہ تکرپ کیا جائے گا ان تین جج سائیبان میں سے فیصلہ کیا جائے گا بہت شکریہ کاملان خان بیورشریف اسلامباد ہمارے ساتھ موجود تھے بارہ رکنی خصوصی کمیٹی آج ہی تشکیل دیا جانے کا امکان ہے اور تین ججز کے ناموں کے پینل میں سے چیف جسٹس کا تکرور کیا جائے گا چھبیس ویانی ترمیم کے مطابق یہ بارہ رکنی پارلیمانی کمیٹی ہے جو کہ اس حوالے سے فیصلہ کرے گی